اس سیشن میں ہم ملٹیپل چوائس آئٹمز کے کچھ اور یوزرز جو ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے اور یہ سیشن ہمارا اس سے پچھلے سیشن کی کانٹینیوشن ہے جس میں ہم نے یہ آغاز کیا تھا کہ ہم دیکھیں کہ ملٹیپل چوائس آئٹمز کس کس صورت میں استعمال کیا جا سکتے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ملٹیپل چوائس آئٹمز کا ایک استعمال یہ ہے کہ ہم اسے بچوں کا نالج آف پرنسپلز چیک کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نالج آف پرنسپلز سے ہماری کیا مراد ہے جب بھی ہم کوئی کورس پڑھاتے ہیں کوئی سبجک پڑھاتے ہیں تو اس میں کچھ اصول بچوں کو سمجھایا جاتے ہیں مثلا ہم فیزکس پڑھاتے ہیں دسویں میں تو ہم انہیں نیوٹنز فرس لا آف موشن پڑھاتے ہیں نیوٹنز سیکنڈ لا آف موشن پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے آپ کیمسٹری میں وائلز لا پڑھاتے ہیں سو مختلف مضمونوں میں ہم مختلف طرح کے اصول اور قواعد بچوں کو سکھاتے ہیں اور یہ چیک کرنا چاہتے ہوں جبکہ انہیں ان پرنسپلز کا ان اصولوں کا پتا چلا یا نہیں چلا تو ان کو چیک کرنے کے لئے بھی ہم ملٹیپل چوائس آئیٹمز کا عمومی طور پر استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر جیسے یہ سوال آپ کے سامنے ہیں کہ the principle of capillary action helps explain how fluids اور اس کے آگے تین یہ ایک incomplete sentence ہے جو ایک فارمٹ ہم نے پڑھا تھا اسی میں سے ہے اور اس کے نیچے تین اس کے ممکنہ جوابات دیئے گئے ہیں enter solution of lower concentration rise in fine tubes escape through small openings یہ تین options ہیں اور اوپر اس کا سٹیم بنایا ہے اور یہ ایک principle ہے جو ہم نے پڑھایا تھا اب اس کا structure بالکل ایسے ہی جیسے باقی پہلے ہم نے دیکھے یہ بھی ایک آسان سا اسی کا فارمٹ ہے اور سیدھا سیدھا یہ knowledge level کا سوال بنا ہوا ہے اس کا درست جواب آپ کے سامنے highlight ہو گیا لیکن میرا مقصد درست جواب یا غلط جواب کو discuss کرنا نہیں ہے میرا مقصد اس example سے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ principles کا knowledge check کرنا ہو جو اصول آپ نے پڑھائے ان کا یا قوائد یا laws یا theories آپ پڑھاتے ہیں تو ان کا knowledge check کرنا ہو تو کس طریقے سے اس کے لئے آپ item design کر سکتے ہیں multiple choice items میں اسی طرح اس سے ہٹ کے ہم methods یا procedures پڑھاتے ہیں ان کا knowledge بھی check کرنا ہو تو ہم کر سکتے ہیں اس کی وضاحت کرنے کی ضرورت دیکھیں اس لئے یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ multiple choice items knowledge کو check کرنے کے استعمال ہوتے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو knowledge سے مراد صرف کسی ایک طرح کا knowledge یعنی factual knowledge یا terminologies کا knowledge یا ایسا نہیں ہے کسی بھی طرح کا principles کا knowledge ہو سکتا ہے procedures کا knowledge ہو سکتا ہے methods کا knowledge ہو سکتا ہے knowledge سے ہماری مراد ہے کہ جو میں نے پڑھایا وہ student کو as such یاد ہے یا نہیں ہے ان کو نے اس کو یاد کیا یا نہیں کیا اس کو check کرنا چاہتا ہوں ان کی memory کو تو اس کے لئے آپ knowledge کی تمام جو اقسام ہیں مختلف صورتیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی check کرنے کے لئے ہم multiple choice questions بنا سکتے ہیں اب ہم جب کہتے ہیں methods کا knowledge تو اس سے ہماری مراد کیا ہوتی ہے ہم مختلف subjects میں لوگوں کو lab procedures پڑھاتے ہیں مثلا آپ 8-9-10-9 میں students کو جب پڑھا رہے ہوتے ہیں تو laboratory میں چیزوں کو کیسے استعمال کرنا ہے کسی experiment کے steps کیا ہوں گے ہم یہ بھی سکھاتے ہیں اسی طرح سے mathematics کے سوال کروارے ہوتے ہیں تو ہم بتاتے ہیں کہ پہلا step کیا ہوگا اس کے بعد دوسرا step کیا ہوگا تیسرا step کیا ہوگا تو یہ بھی ایک طرح کا procedure ہے یہ بھی ایک method ہے اسی طرح جب آپ انگریزی میں خط لکھنا سکھاتے ہیں تو اس کے بھی step بتاتے ہیں کہ اس کا procedure کیا ہوگا پہلے کیا دوسرے نمبر پہ کیا تیسرے نمبر پہ کیا لکھنا ہے اسی طرح سے آپ performance کو سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس کا بھی طریقہ کار سمجھاتے ہیں کہ جناب پہلے step میں یہ کریں گے دوسرے میں یہ ایسی تمام situations جب ہم یہ کچھ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اس کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کام کرنا ہو تو کس ترتیب سے کن steps کو فالو کر کے کر سکتے ہیں اور جب بھی ہمیں یہ بات چیک کرنی ہوگی تو اس کی لئے بھی multiple choice items کا استعمال کیا جا سکتا ہے knowledge of procedures جو ہے اس کا بھی جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ اس کی لئے بھی یہ والا format جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے so مختلف طرح کے knowledge کو چیک کرنے کے لئے یہ structure استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی مثال میں آپ کو سامنے یہ سلائیڈ پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں to make legislation the prime minister of Pakistan must have the consent of اور آگے چار جواب اس کے لکھے ہوئے اب دیکھیں یہ basicly کس بات کا knowledge یعنی check یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو law بنانے کے لئے جو prime minister of Pakistan اگر کوئی قانون بنانا چاہتے ہیں تو اس قانون کے بنانے کے لئے انہیں کس طریقہ ایکار سے گزرنا پڑتا ہے یہ ایک بات ہے جو ہم نے subject میں پڑھائی تھی اب ہم یہاں چیک کرنا چاہتے ہیں so statement ظاہر کرتی ہے کہ آپ کسی چیز کا method یا procedure چیک کر رہے ہیں اور پھر نیچے چار جواب ہیں parliament کے ذریعے سے وہ کرتے ہیں انہیں اس کی consent چاہیے ہوتی ہے ministry of law کی consent چاہیے ہوتی ہے یا military کی consent چاہیے ہوتی ہے یا supreme court کی consent چاہیے ہوتی ہے تو ان میں سے جو درست جواب ہے اس کو آپ mark کر سکتے ہیں جیسے اس کیس میں parliament کی consent انہیں درکار ہوتی ہے so یہ ایک طریقہ کہا تھا ایک procedure تھا جو میں نے پڑھایا اور اس کو چیک کرنے کے لیے میں نے یہ بھلا item format جو ہے وہ اس میں استعمال کیا اب یہاں پہ آپ کے لیے یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ میں جو آپ کے سامنے مثالیں دے رہا ہوں اس presentation میں یا اس سے پہلے بھی یہ بہت simple straight forward اور آسان content میں سے بنائی گئی ہیں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آ سکے کہ multiple choice questions بنانے بناتے وقت کس طرح کے content میں سے ہو سکتے ہیں یا کیا اصول اور ضوابط آپ کو follow کرنے لیکن اصل life میں جب آپ سوال بنانے کے لیے بیٹھیں گے تو صافظہ رہا ہے ہر وقت اتنا آسان content بھی نہیں ہوگا اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح سے واضح جوابات جو میں لکھ رہا ہوں یہ بھی آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملیں گے سو ان تمام باتوں کو صحیح طرح سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے ان کی practice کریں اور بہت سارے سوالات لکھیں جو انہی areas میں سے ہوں لیکن آپ کے اپنے بنائے سوالات اور پھر آپ ان کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ جو اصول اور ضوابط ہم نے discuss کیے اس کے مطابق کیا وہ سوالات پورے اترتے ہیں اس کے uses جو ہم نے بتائے کیا ان تمام uses کو سامنے رکھتے ہوئے جو آپ نے item بنایا وہ درست ہے یا نہیں ہے سو اس لیے آپ کی practice جو ہے وہ اس معاملے میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے